موسیقی پولیس کنسٹیبلان کی سر برتی آرہی ہے پولیس میں برتی آگئی جی بہت سی برتی آرہی ہیں بارہ ہزار سے زائد ویکنسیز ہیں جی گوھر سے سن لیں آج کی ویڈیو آپ کے بڑی اہم ہونی جا رہی ہے جی تیاری کے مراحل کس کس طرح سے ہوں گے کیا کرنا ہوگا کیسے گزرنا ہوگا کس طرح سے ویکنسیز آئیں گی تو آپ لوگوں کو ہر ہر چیز اس ویڈیو میں بتاؤں گا پولیس میں اپنی جوب سرویس کا آگاز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ساہی ہے کس کس مرلے سے آپ نے گزرنا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل ہر چیز آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لیے مختلف سرویس اور انٹری ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان جوب کے مراحل سے کس طرح سے گزرنا ہے آن لائن کلاسیز میں بچوں کو تیاری بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نوٹس اویلیول ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر ضرور کلک کر دیں تو آپ کو نوٹفکیشن آ چکا ہو اور آپ بعد میں بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں تو دیکھئے پولیس کی جو بھرتی ہے وہ انقریب انونس ہونے والی ہے اسی مہینے میں آپ کی بارہ ہزار سے زائد کنسٹیبلان پورے پنجاب میں اپروول ہو گئی منظوری ہو گئی بھرتی آگئی آپ آپ کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری شروع کر دیں آپ نے دو درہ سے تیاری کرنی ہے فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی یعنی آپ نے ایکسرسائز ڈیلی کرنی ہے دوڑ رننگ پش اپ سٹ اپ چین اپس لگانے ہیں روزانہ آپ کی جو لڑکوں کی دوڑ ہے وہ سات منٹ میں ہوگی اور لڑکیوں کی جو دوڑ ہے وہ دس منٹ میں ہوگی گھور سے سننے آپ نے ہر روز تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپلائے کیسے کرو گے جب گھور سے سن لو جی آپ لوگوں نے اپنی اپنی مطلقہ پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں اپنے فارم سبمیٹ کروانے ہیں وہ جب ایڈ آئے گی تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیز بتا دوں گا وہاں پہ آپ فارم فیل کرواؤ گے آپ کے فارم کی سکروٹنی ہو جائے گی پھر آپ کو اپنے موبائل پہ آپ جو نمبر ان کو دو گے ایس ایم ایس آئیں گے رول نمبرز یا امتحان کا شیڈیول تو کس کس طرح سے کیا کیا مراحل ہوں گے سب سے پہلے گھور سے سنتے جائے آپ کے مراحل کس طرح سے ہوں گے آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو گئی آپ نے اپلائے کر لیا سکروٹنی ہو گئی آپ کا نام آ گیا رول نمبر آ گیا سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو جب ڈے ون میں بلائے جائے گا تو آپ کا فیزیکل میئرمنٹ ہوگی فیزیکل میئرمنٹ میں آپ کا قد ہوگا اور آپ کی چیست میئر ہوگی آپ کا جو قد ہے پورا قد ہوتا ہے لیکن آپ خام خامے اس کو کم کروا لیتے ہو بہت سے بچے جن کا پورا پورا قد ہے قد کے اوپر آپ نے کس طرح سے میئر کروانا ہے میری پچھلے سال کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اس پر ڈیٹیل میں میں نے بتایا ہوگا قد میئر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے غور چاہے ان ویڈیوز کو دیکھ لیں کنسٹیبلان کی جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پچھلے سے پچھلے سال بھی بنائی تھی اور اب بھی دوبارہ سے بنا رہا ہوں اور یہ ساری کی ساری الگ الگ بھی ویڈیو آ جائیں گی اور اس ویڈیو میں میں تمام رہلے کٹھے آپ کو بتا رہا ہوں الگ الگ آ جائیں گی جب جب ایڈ آنی شروع ہو جائیں گی تب تب میری ویڈیوز بھی آنی شروع ہو جائیں گی ابھی آپ سب لوگوں کے لیے بیفور ٹائم ساری چیزیں بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کا فیزیکل میئر منٹ ہوگا اس میں آپ کا قد ہوگا اور آپ کی چیسٹ میئر ہوگی چیسٹ جب آپ کو وہ میئر کروانے کے لیے کہیں تو آپ نے ریلیکس ہو کے ایرام سے پہلے میئر کروانی اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنے اور پھولانا ہے کیونکہ ایکسپینڈ کرنے کی الگ سے ہے اور نارمل الگ سے ہے تینتیس ساڑھے چونتیس آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے گوھر سے سن لیں ایکسرسائز شروع کر دیں فیزیکلی دھوڑنا بھاگنا شروع کر دیں کلب میں جائیں جم جوائن کر لیں وہاں پہ جا کے ایکسرسائز کریں چیسٹ کی سپیشلی اس کے بعد پھر دھوڑ رننگ پش اپ سیٹ اپس یہ آپ صبح یا شام کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں وہ آپ نے لازمی کرنا ہے سات منٹ میں آپ نے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل دھوڑ لگانی ہوتی ہے لڑکے ہیں جو ان کا قد 5 فٹ 7 انچ ہوگا اور لڑکیوں کا گلز کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے 5 فٹ 2 انچ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایڈ آنے پر ڈیفائن ہوں گی یہ چیزیں میرے خیال سے 5 فٹ 4 انچ ہی ہوگا گلز کا تو اس طرح سے آپ پولیس میں بھرتی ہوتے ہو آپ کا قد ہو گیا آپ کی چیسٹ میئر ہو گئی قد میئر کرنے کے لئے بھی آپ نے اس کو آسانی کے ساتھ کروا لینا ہوتا ہے آپ نے دونوں پاؤں جوڑ کے آپ نے گردن کو پیچھے بلکل سیدھا سٹریٹ کرنا ہے اور سر کو بھی اوپر اٹھانا ہے اس طرح سے آپ کا قد اچھی طرح سے میئر ہو جاتا ہے جب آپ اپنا سار نیچے دبا لیتے ہو تو پھر آپ کا قد کم ہو جاتا ہے اس پر ڈیٹیل سے میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کی ٹیکنیکس میں نے بتائی ہوئی ہیں آپ آن لائن کلاسیز میں آکے ہم سے تیاری کر سکتے ہو ہم آپ کو ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں 98 ٹاپکس ہیں جی آپ کے نوٹس بنایا رہے ہیں میں نے آپ کے لئے ان کے سن سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہو ریٹن کی بہت سی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اسی میں سے پیپر آتا ہے الحمدللہ اس کے بعد آپ اس مرحلے سے پاس ہوگے دن آپ کا ہوگا دوڑ کا مرحلہ دوڑ کے مرحلے میں آپ نے سات منٹ میں 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل دوڑنا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے موٹروے پولیس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ڈسٹک پولیس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد جی سندھ پولیس پہ میری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد ایلیٹ کی پولیس کی میری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں چینل پہ پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مغاری سپیکس پہ جا کے ان سب ویڈیوز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے بکاوز ایک ویڈیو میں کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کو وہ دوسری ویڈیو میں چیز مل جائے گی کہیں پہ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہیں پہ کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہو دوڑ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے دوڑ میں کیا کہتی تدابیر کرنی ہے اس پر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک ریدم ایک سٹیپ پر رکھ کے آپ نے بھاگنا ہے اور اس کے بعد جی جلدی نہیں کرنی ہیزلز میں نہیں آنا بہت سی چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈائٹ کیا لینی ہے دوڑنے سے پہلے کتنی دیر پہلے کھانا ہے کتنی دیر بعد یہ ساری چیزیں میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں ویڈیو چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس کے بعد جی آپ کی جو ٹریک سوٹ ہے جو جوگر ہیں آپ کے وہ اچھے ہونے چاہیے جوگرز آپ کے بہترین ہونے چاہیے ان کے فلیکسیبیلٹی ان میں ہونی چاہیے اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ ذرا بہتر ہو تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے بھاگ لو آپ کو بہتر میں مدد کریں آپ کو ایریٹیٹ نہ کریں آپ کے جوگرز اور شوز اور اسی طرح سے آپ کا ٹریک سوٹ بڑا فلیکسیبل اور رارام دے ہو آپ اس مرلے سے بھی گزر گئے دین جی آپ کا ہوگا تحریری امتحان تحریری امتحان میں آپ کے بہت سی چیزیں ہیں ابھی میری ویڈیو آ جائے گی میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا کہ پولیس کے امتحان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس ویڈیو میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں بٹا آپ نے کرنٹ افیرز جنرل نالج پاکستان افیرز اور انٹرنیشنل افیرز پہ کام کرنا ہوتا ہے آپ کے اسلامیک سٹڈیز پاکستڈیز ہسٹری پرسنیلٹیز ان پہ کام کرنا ہوتا ہے پاکستان کے زیادہ تار کویشنز آپ کے آتے ہیں کنسٹیبل کے پیپر میں اچھا بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ سار پیپر انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا بیٹا آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا انگلیش میں ہو یا اردو میں ہو آسان سا پیپر ہوتا ہے میٹرک لیول کا آلموسٹ چیزیں ہوتی ہیں صرف اور صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے الابوریٹ کرنا ہوتا ہے پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہو اگر ایم سی ایو کا پیپر ہو تو پھر تو آپ کے لیے وہی ہے کہ آپ کو صرف ٹک کرنا ہے یا ببل فیل کرنا ہے یا آپ نے خانے کو فیل کرنا ہے تو آپ کو صرف جواب آنا چاہیے اس میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا انگلیش میں ہو اردو میں ہو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اگر آپ نے کچھ لکھنا ہوگا کوئی اقاد مضمون انگلیش کا آپ ہم سے تیاری کر سکتے ہیں آن لائن کلاسیز میں بھی تیاری کر سکتے ہیں نوٹس بھی خرید سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں انہی میں سے پیپر آت ہے الحمدللہ اس کے بعد جی آپ اس محلے سے پاس ہو گئے then آپ کا ایک سائیکلوجیکل انٹرویو کہہ لیں اس کو اسیسمنٹ ٹیسٹ کہہ لیں جیسے مرضی کہہ لیں آپ کا ایک شارٹ سا انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کی مزید شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے کچھ سوال آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں اس کے بعد جی آپ کی پرسنالٹی کو جج کر لیا جاتا ہے آپ میں کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی فالٹ تو نہیں سائیکلوجیکل پرابلم تو نہیں اور آپ اپنے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اور انٹرنیشنل لیول پہ کیس قدر جانتے ہو کیس قدر آگاہ ہو ویل اویر ہو یہ چیزیں دیکھ لی جاتی ہے انٹرویو ہو گئے آپ کا then آپ کی پھر سے شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے اب جو فائنل لسٹ میں بچے آگئے وہ پولیس کے لیے موضوع قرار دیے گئے ان سب کو پھر دوبارہ سے پولیس لائن میں بلائے جاتا ہے اور ان کا پھر ایک میڈیکل کرواتی ہے پولیس خود سے ان کا میڈیکل ہو گیا میڈیکل میں آپ کا دوبارہ سے ساری پائلز چیک ہو گئی بواسنیر چیک ہو گئی ایچ ای وی چیک ہو گئی آپ کا ہیپریٹیٹس اے بی سی تمام چیزیں چیک ہو گئیں اس کے بعد پھر آپ کو ایمیس کی طرف سے اپرووڈ میڈیکل مل گیا آپ کی سٹیمپس لگ گئیں اس کے بعد پھر آپ کے سرور سرول اور ڈوزیر شروع ہو گیا اور آپ کا ریکارڈ ہو گیا آپ محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گیا ایزا کانسٹیبل اس میڈیکل سے آپ کی تنہا اور پیش شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی جوب سرویس شروع ہو جاتی ہے جوب سرویس کا آغاز ہو جاتا ہے اس میڈیکل سے آپ دیپارٹمنٹ میں آ جاتے ہو اسی دن کو کنسٹیلٹ کیا جاتا ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کا ڈے بھی تو اب آپ پولیس میں آگے اس کے بعد پھر آپ کو پولیس لائن میں جاتے ہو آپ پولیس لائن سے آپ کو یونیفورم ملتی ہے آپ کو پوری کٹ ملتی ہے باکس ملتا ہے آپ کا دین جی آپ کو یونیفورم مل گئی اس کے بعد آپ کو کٹ مل گئی آپ کے باکس مل گئی آپ کو چار پائی ہاتھ چیز مل گئی مکمل کٹ آپ کو مل گئی اس کے بعد آپ جاتے ہو ٹریننگ پر ٹریننگ آپ کی چھ ماہ ہو سکتی ہے نو ماہ ہو سکتی ہے آٹھ ماہ ہو سکتی ہے چھ سے لے کر نو ماہ کے درمیانے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ سے آپ بہت سی چیزیں سیکھ جاتے ہو میک میں سے فیمیلئر ہو جاتے ہو یونی فارم پہننا آپ کو آ جاتا ہے اس کے بعد آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بقاعدہ حصہ بن جاتے ہو اس کے بعد ٹریننگ فینش کرنے کے بعد آپ واپس اپنے اپنے ڈسٹکس میں آتے ہو ان ڈسٹکس میں آ کے آپ نے جاب شروع کر دیتے ہو مختلف جاب آپ کرتے ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپریشن ونگ میں کرتے ہو انویسٹیگیشن ونگ میں کرتے ہو کہیں بھی آپ کی جاب مل سکتی ہے آپ کی جاب لگ سکتی ہے ہاں البتہ آپ کو گھر کے نزدیک ہی پوسٹنگ دی جاتی ہے تاکہ آپ فیملی کی لک آفٹر بھی کر لو اور جاب بھی کر لو آپ کی ٹونٹی فور آر کی جاب ہوتی ہے لیکن عمومان آٹھ گھنٹ کے بعد آپ کو ریسٹ دے دی جاتی ہے ان امرجنسی کیسز آپ کو دوبارہ سے بلوایا جا سکتا ہے آپ کی دوبارہ سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے ٹونٹی فور آر پولیس کی جاب ہوتی ہے اس لئے آپ کی تنخواہ بیسک پہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی نسبت تو یہ تھے جی وہ چھے مراحل جن سے گزر کے اپنے بحکمہ پولیس میں بھرتی ہونا ہے اور کانس ٹیبل کے طور پر اپنی جاب سرویس کا آغاز کرنا ہے بہت سی چیزیں آپ کو میں نے بتا دی انشاءاللہ میری ویڈیوز آ جائیں گی میں بنا دوں گا ہر ہر پورشن پہ دوبارہ سے آپ کو یہ ویڈیوز بنا دوں گا ویسے میرے چینل پہ یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بارہ ہزار سے زائد وکینسیز آ رہی ہیں دن رات محنت کریں کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تو آپ انشاءاللہ اس میں کاریاب ہو جاؤ گے اور ان میں سے بہت سے بچے آپ یہ سیٹیں لے جاؤ گے بہت زیادہ سیٹس ہیں اور ہر ہر ڈسٹک ہر ہر زلے میں بھرتی ہوگی آپ نے اپنے پولیس لائنز ہیڈکوارٹر سے رابطہ رکھیں آپ بیفور ٹائم ہی وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے مہرر کا ٹیلی فون نمبر لے آئیں جو مہرر پولیس لائن ہے منشی وڈا منشی اس سے آپ اس کا ٹیلی فون نمبر لے آئیں اس کے بعد جو ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا نمبر لے آئیں ان کے ریڈرز کا نمبر لے آئیں تاکہ آپ کو بیفور ٹائم مہت چیز پتا چال جائے آپ ان سے گاہ بگاہ چیک کرتے رہیں ویسے آپ کو ایک اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ سنڈے کا جو اخبار ہے سنڈے کا جو نیوز پیپر ہے وہ بھی لگوال ہے اس میں بھی یہ ساری ایڈز آئیں گی تو اس طرح سے آپ کی یہ برتی ہو جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات